موسیقی 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 لمیا لمیا نہ چھوڑا ہمیں اوئے شپیک ہے اپنا بکواس بند کر ہم تم کو یہ چٹا مار کے دوز 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 کر دے گا اگر جدو میں ڈاز ڈاز کیتا نا لگ پتا جلسی ہے اوئے یہ ٹیلی تم کو بچا گیا ہے بعد میں بات کرے گا اوئے ہمیں گپا مار دا رہن دے لمیا لمیا چھوڑ دے دوز کرے گا دو اوئے میری کٹوین علاق جلے ہو اوئے آتی آتی ہے سبروں کا اوئے کون اوئے موتی آلیا جوگی بوئے پہ آیا ہے اوئے امارے نیچے کیوں آ رہا ہے جاؤ ویگن تھلے آؤ ادھر بوئے پہ آم لینے آیا ہے اوئے موتی آلیا نراز نہ ہو میں بڑا پریشانی میں آیا ہوں وائی 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 میرا بھائی کیا پریشانی ہے آم تمہارا بھائی ہے بتاؤ اوئے موتی آلیا میں تھک کے ادھر بہ گیا تھا آرام کرنے کے لیے مجھے پتہ ہی نہیں لگا میری پٹاری میں سے ساپ نکل کے تمہارے گھر کیا ہی اندر چلا گیا ہے اوئے تمہارا نقصان ہو گیا ہے ساپ نکل کے ہماری کوٹی میں چلا گیا ہے اے ہماری کوٹی میں ساپ چلا گیا ہے اوئے موتی آلیا گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے ام کو ساپ کٹے گی ام تم مر جائے امارا دل کرتا ہے ام تم کو چھٹا مار کے در ڈوس کر دے مجھے اندر لے جاؤ میں پانچ منٹ میں اس کو پکڑ لوں گا صحیح بات ہے اس کو پکڑ لے گی تم جلدی کرو ہمارا ساپ کا آنے سے پہلے اس کو پکڑ کے باہر نکالو نہیں تو ساپ ہم کو گھر سے باہر نکال دے گی ایسا نہیں ہوگا ایک منٹ جلدی سے ہمارا پیچھے آؤ اوئے اوہر دیکھو اوہر دیکھو پانچ منٹ بس اوئے خدایا پاک کی در پاس گئی ہے اور جلدی ڈونڈو پیچھے دیکھو پیچھے اوہر دیکھو پاکا ساپ آگی تو ہم کیا کہے گی اوہر دیکھو اوہر دیکھو اے موتی آلے خان سب مجھے ادھر لان میں تو نہیں لبا مجھے لگتا ہے کہ یہ اندر نہ چلا گیا ہو اے گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں ہے پانچ منٹ میں پکڑ لوں گا کمرے میں جانا پڑے گا ایک منٹ ہم جاتی ہم تم کو آواز مارے گی پیرانہ تم آجاؤ اے موتی آلیا درنے کی لوڑ نہیں ہے ابھی پکڑ لیتا ہوں اتر ہی کھڑے رہو نکالو اپنا سامیان سے چلدی نکالو درنے کی آب کوئی لوڑ نہیں ہے اس جگہ پہ نہیں ہے اس جگہ پہ نہیں ہے اے خودا ہے پاک غسلقانے میں دیکھو کہ انانہ رہی ہو گرمی بوت ہے اس کو لگ گئی ہوگی اے ادھر نہیں ہے تو کدھر ہے نکالو اپنا ساپ ڈونڈو اے موتی آلیا اسی کو در ڈونڈ رہا ہوں اس نے مجھے کوئی اپنی لوکیشن سینڈ نہیں کی کہ میں ایک منٹ میں پکڑ لوں گا جو نور ہے پکڑا جائے گا گلہ بڑا خوشک ہو گیا ہے موتی آلیا خان تھوڑا جوس ہی پہ آ دے کیوں تم نے ساپ کو خون دی ہے کہ ہم تم کو جوس پہ لائے میرے بانی آچھا چلو لے کی آتا ہوں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے اے ہیرے ہیرے اے آنے دے دو گھیرے سامنے آجا میرا پتر خدا اے پاکہ ہم کو اس مصیبت سے نکال دے ہم بہت پریشان ہیں خدا اے پاکہ یہ سام تو آمارے لیے عذاب بن گئے ہیں اس عذاب کو ٹال دے اور آمارے لیے آسانی پیدا پرما آمین اے لال خان ہون کے ہوئی ہمارے اس گھر میں سام گس آئی ہے اور ہمارے جان نکر رہی ہے اچھا ہون تیری جان نکر رہی ہے صبح تو موکشش رواندہ رہے ہیں کہ جی تو شیر ہاں اس طرح جپی پائی ہے اس ہمار مار کے تو چوہ بڑا ہسٹے ہے کہ ان کی در گئی تیری بادری گھر میں ساپ آ گیا ہے اے شیر تو بڑا ہوتا ہے اس کو جپی ڈالنا آسان ہے سام تو پتلا سا ہوتا ہے نیچے پھر رہا ہوتا ہے اس کو کیسے بندہ جپی ڈالے پھر یہ بندے کو ایسے کر کے ڈس دیتی ہے اس میں زہر چھوڑ دیتی ہے تو پھر کیوں ہے تو زہر ہاں جو سمجھ کے پی کی نہیں تو زیادہ تو زیادہ کیوں سی تو مر جلسے نا اے اپنا بکواس بند کرو شیفیق ہمارا جان نہیں کر رہی ہے تمہارے سامنے ساپ آجے تو ان کو لاکھ پتا جائے اور لال خان اس اس سپاں شباں گلو نہ ڈر دے ساڑھے لاغیج بوں ساپ ہون دے نے آسان تے جڑے نکے جادک نے نا چھوٹے بچے ساپ آنال کھےڑ کھےڑ گے نا انہاں مار دے نے گچ ہی تو پکڑ گئے پڑھوں آچا آہ وہ تیرے پیچھے ساپ اوہ 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 ٹوینڈڈڈڈڈڈ آرک شرپتی میر بانی بیو بہت شکریہ بہت شکریہ تمہارا شکل ہم کو بتا رہی ہے کہ تم کو ابھی سکون نہیں آیا اس جگ کو پکڑو مو سے لگا گے گھٹا گھٹ پی جاؤ اے جی اندھا رہا ہے مہتی آلیا کھلیجے میں تھنڈ پڑ گئی ہے اور کوئی ہو کا اوہ اے ساپ ڈونڈو چلو اوہ اے ساپ کا فون ہے ہیلو جی ساپ جی شام کو میرے کچھ میمان آ رہے ہیں شفیق سے کہنا کہ کوئی مزے کا کھانا بنا لے ٹھیک ٹھیک ساپ ٹھیک بان جائے گی کھانا بھی بان جائے گی ساپ یہ بین کی آواز کھاں سے آ رہی ہے بین اوہ صاحب ہم ٹی وی پہ فیلم دیکھ رہے ہیں نگینہ اس میں امریش پوری وہ بین بجا رہا ہے وہ گا رہی ہے میں تیری دشمن دشمن تو میرا اچھی طرح گھر کی صفائی کرو اور کھانا بنواؤ اچھا صاحب اچھا جلدی سے اپنا سام پکڑو نکلو صاحب کے مہمان آ رہے ہیں اگر صاحب کو پتہ چل گیا کہ ادھر سام ہے وہ امارے ساتھ تم کو بھی نہیں چھوڑے گا ڈوز کر دے گا ڈوز اے موتیاں آلیا تمہارے سامنے تین گھنٹے سے تو ڈونڈ رہا ہوں پتہ نہیں کم وقت کدھر چلا گیا ہے عیرہ اے موتیاں آلیا اب تو مجھے پوک بھی لگ گئی ہے کچھ کھانے کو مل جائے گا تم ادھر سام پکڑنے آیا ہے کہ سام کا سالگیرہ پہ آیا ہے کبھی جوز پہ لادو کبھی کانہ پہ لادو اے موتیاں آلیا غریب آدمی ہوں کھانا کھڑائے گا اللہ تیرا فلا کرے گا بس کرو ہم کو رونہ آ جائے گا نہ کر ہم لے کے آتی ہے اے پتہ نہیں ہیرہ کدھر چلا گیا ہے ہیرے اے پتہ راجہ دی دیاری لانگ گئی ہے دیاری بھی لگانی ہے ہیرے چلو جو ہوگی بابا کانہ کالو بسم اللہ الرحمن الرحیم کون بناتا ہے کھانا بہت تھوڑا کھانا بنایا ہے اور لال خان پہ آتا ہے کربے سب باڑ گیا ہے اور میری فکر نہ کر رہے جو گی تھے یہ پکڑ کے کیا انکھڑ سی آہ اور میں دو تمہیں بات پہ چھون کرنا اے ہمارا جان پہ بنا ہوئے تم ادھر لیلا مجنو شروع کیا ہوئے اے میں کار پہ دسنا یہاں اے ایتھے کے پہ ہونڈا ہے اور سب پہ دا کے بڑھے ہیں اے صاحب کا کیا بننے ہیں اور جو کی اتنی دیر سے ٹون ٹون کر رہے صاحب اس کے صاحب نہیں نہیں آ رہا ہے لگتا ہے صاحب اس سے نراز ہے کسی بات پہ اور لال خان دیکھیں ہوں کہ صاحب دیکھ کمرے صاحب نہ بارجو لے رہا اے ہمارا صاحب کی جان کو خطر ہے اے ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں ہے اے ہمارا صاحب ہماری جان ہے ہم صاحب کو کچھ نہیں ہونے دے گا ہم اپنا جان دے دے گا اور صاحب تے میری بھی جان ہے یہ رہا لیکن صاحب جڑا کسی در سنگیتیں نہیں ہوندہ نا صاحب تے صاحب ہوندہ ہے وہ کچھ کرنا ہے یہ رہا اے ہم نے کیا کرنا ہے یارو تو جو کی بابا نہیں کرنا ہے ہم ابھی جا کے اس کے سخت بات کرتا ہے کہ ابھی نکالے اپنے صاحب کو لے کر کے نکلے یہاں سے اور جو لوگے اس آنکھ یہ رس جلدی جلدی صاحب پکڑے ہوئے فیٹر نہیں کوئا ہم ابھی آتا ہے در ہو نہیں در ہو نہیں کچھ نہیں لوگ بتا ہو یہ صاحب ڈون نے آئی ہے کہ خیبر میل لے کے آئی ہے سو ہی پڑی ہے سو ہی پڑی اوئے اٹھو اوئے جوگی بابا اٹھو اے آنکھ لگ گئی تھی گرمی بوں ہو رہی ہے ذرا ایسی چلا دے موتی آ لیا واہ واہ تمہارے واسطے ہم ایسی چلائیں ہمارا صاحب اپنے واسطے ایسی نہیں چلاتا ہے تم کیا دوزک میں سو رہی ہے چلو اٹھو صاحب لب گیا میرا ہیرہ لب گیا ہے اوئے صاحب ہم نے نہیں تم نے ڈوننا ہے ہمارا کو واقع ہے جو ہم سے ملنے آیا ہے ہم ڈون کے دیں گی اٹھو اچھا یہ ایک منٹ پھون آگے ہاں سارنگ پتر ہے کیا اچھا وہاں کی پتر ہے لو دسو مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں خام خام پریشان ہو رہا ہوں ہاں جی اندار ہے پتر سارنگ مبارک موتی آ لیا خیار مبارک کیا ہوا صاحب لب گیا ہے خوی مبارک صاحب کدھر ہے صاحب کدھر ہے صاحب ادھر نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موتی آ لیا وہ اصل میں میں صاحب پٹاری میں رکھنا ہی بھول گیا تھا وہ گھر پہ ہی ہے اوہ خانہ خراب کا بچہ صاحب ادھر اے ہی نہیں ہمارا جان پہ بنی ہویا ادھر بیس بندوں کا کانہ کھا لیا ہے چودہ بندوں کا پانی پی لیا ہے اب تم بڑے مزے سے بولتا ہے کہ تم صاحب گھر چوڑایا ہے لیکن اب یہ لال خان تم کو نہیں چوڑے گا اوہ دیرنے کی ضرورت نہیں ہے